مجھے بھی سرکار نے آج کافی انتظار کیا ہوا اور کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانٹروورشل بل کو پاس کر دیا ہے وہ ہے انٹی کاؤ سلاٹر بل جی ہاں اب اگر آپ کسی کاؤ کو یعنی گائی کو اگر آپ سلاٹر کرتے ہیں یا الیگلی اسے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو آپ جیل میں جا سکتے ہیں پانچ سال کے لیے جی ہاں اس معاملے میں چرچہ ہو رہی ہے اور انیمل ہزبینڈری کے جو منسٹر نے پروچان جی نے کہا کہ چھے کروڑ کرناٹک لوگوں کے لیے آج انصاف کی بات ہو چکی ہے کیونکہ گاؤ جو ہے ہماری ماتا ہے اور اسے حفاظت کرنا اور اس کی پروٹیکشن کرنا ہمارا رائٹ ہے اور اسی لیے بی جے پی سرکار نے جو وعدہ کیا ہے اب وہ پورا ہو چکا ہے اور یہ بل اب پاس ہو چکا اس پر لیڈر آف اپوزیشن کانگریس پارٹی کے صدرہ میا جی نے کہا کہ یہ بل جو ہے بگر بتا یا ٹیبل پر رکھے یا کسی میمبر کو بگر ڈسٹریبٹ کیے کہ اس بل کو پاس کیا گیا ہے پہلے آپ کو انڈیڈیوز کرنا ہوتا ہے اور لوگوں سے میمبر سے رائے لینے چاہیے اس پر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے ایک ڈرپک گورنمنٹ جو ڈیبیٹ نہیں کر سکتی وہ اس طرح کا کام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بیہیویر بلکل ٹولٹ نہیں ہوگا اور بیچی بھی سرکار جو ہے کرپشن اور ڈسپوٹیزم کی ہیں پریانکھرگی نے اس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ منسٹر پربو چوہاں نے کاؤس لاؤٹر کا بل تو انٹریڈیوز کیا لیکن کوئی ڈرافٹ نہیں بنایا لاؤ آف بزنس ایڈورسری کمیٹی جو بی اے سی ہوتی ہے اور اسیمیلی کی جو پروسیجر ہے سب کو انہوں نے اللہ بول کر دیا کسیس کی بات نہیں سنی اس پر کافی چرچہ ہونے والی ہے اور کل پارلیمنٹ میں اسے ایمپلیمنٹ بھی کرنے کے پوری چانسز ہیں اب آنے والے وقت میں معلوم ہوگا کہ کس طرح سے اس بل کو ایمنٹ کیا جائے گا اس بل کو کس طرح سے ریگولیٹ کیا جائے گا اور کس طرح سے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا یہ کافی انٹریسٹنگ رہے گا کیونکہ کرنا ٹیک میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے اور کاؤنگر سرکار یہ کہنا ہے کہ بیجے پی گرام پنچائر کو چلتے ہوئے ووڈز کو پولرائز کرنے کے لیے یہ حد کرنا نبالی ہے